بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کریم دوستو کریلے ایک ایسی ٹیچ ہے جس کو کچھ لوگ تو بہت پسند کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کھاتے کہ یہ تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں تو جا آج چلیں آج بناتے ہیں ایسے بنائیں گے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے کڑوہٹن میں بالکل نہیں ہوگی تو اب شروع کرتے ہیں آئل میں نے گرم کیا اور اس میں جی کریلے باری کٹ کے ہم فرائی ہونے کے لیے ڈال دیں گے میڈیوم فلیم پہ اس کو ہم فرائی کریں گے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ براؤن نہ ہو ٹھیک ہے ان کو بس ہلکا ہم نے فرائی کرنا ہے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے اس کے لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھیں آپ کوشہ تک براؤن لائٹ سے ہوئے ہیں صرف اس کو ہم نے باہر نکال لیا ان کو اس کے بعد اس پین میں ہم پیاز شامل کریں گے پیاز تقریبا میڈیوم سائز کے لیے ہیں کوشار پیاز ہے میں نے تقریبا یہ جو کریلا ہے میں روپس قریب چار سو گرام کے قریب ہے تو اس میں تقریبا سی کی سیم مقدار میں یہ تھوڑا سا کاموں سے ہم پیاز شامل کرتے ہیں پیاز کو ہم نے ابھی ہمیں فرائی کرنا ہے اور پیاز کو اس لیول تک فرائی کرنا ہے کہ ان کو صرف کلر چینج ہو ان کو براؤن نہیں کرنا ان کو بھی تاکہ ان کی تھا ہلکی سے مٹھاس ان میں باقی رہے اگر آپ ان کو براؤن کر دیں گے تو ان کی مٹھاس ہتم ہو جاتی ہیں تو ان میں جو ہی آپ اس کو ہلکا سا وائٹش کریں گے تو اس میں بڑی پیازی مٹھاس آئے گی جو کہ آپ کو کھانے میں بہت مزا دے گی ابھی دیکھیں یہ وائٹ ہو چکے ہیں تو اس میں الہسن میں نے شامل کیا ہے الہسن آپ نے موٹا موٹا کاٹنا ہے کیونکہ یہ جب آپ کھائیں گے کریلے کے ساتھ آپ کو بہت مزا دے گا اس کا بھی بہت تیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم ٹوماٹر شامل کریں گے اس کو بھی ٹوماٹر شامل کریں گے اس کو تھوڑے دیلے پکائیں گے ہم اس کے ساتھ ہم اس میں تقریباً ایک ٹی سپون نمک حلدی ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون صورت میں شامل کریں گے اس میں ان کو اچھے طرف فرائی کریں گے تھوڑے دیلے کے اس کو لکتے ہیں کور کر کے اب اس میں ہم یہ کریلہ شامل کریں گے اچھے طرح مکس کر کے آپ نے کریلے کو اور اس کو ہلکی آنچ کے اوپر پکنے کے لیے کور کر کے چھوڑ دینا ہے قریب 15 منٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کریلہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے بہترین قسم کا کریلہ تیار ہے آپ کے سامنے آپ کو ضرور پسند آئے گا کھائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں